دوستو آپ نے جسٹ ایک ایسے یعنی ایک مضمون لکھنا ہے اور اس کے آپ کو پندرہ سو پچاس روپے مل سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ میں یہ کام فائیور پہ نہیں ہے یہ کام اپورک پہ نہیں ہے بلکل ایک نئی زبردست قسم کی ویب سائٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ ایسے لکھ کے پیسے کمائیں گے اور ان کو آسانی کے ساتھ اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں وصول کریں گے دوستو چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا پہلی چیز کے ویب سائٹ کون سی ہے دوسری چیز آپ نے اس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے مکمل گائیڈ کروں گا تیسری چیز آپ نے کام کیسے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ایسے لکھنا کیسے ہے آپ کو ایک طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ جسٹ کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایک جگہ سے ایسے کوپی کر کے اس ویب سائٹ پہ پیسٹ کریں گے لیکن ایک سکل بھی سکھا دوں گا ساتھ کہ آپ نے سیم کوپی پیسٹ نہیں کرنا پھر آپ کو پلیجرزم کا مسئلہ آئے گا اور ویڈراؤ میں مسئلہ ہوگا آپ کو جو سکل سکھاؤں گا اس سے آپ نے اس کا پلیجرزم دور کرنا ہے پھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اس ویب سائٹ سے اپنا ویڈراؤ کیسے لینا ہے ساری چیزیں مکمل گائیڈ کروں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے جس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ڈالر کماؤں کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں فری میں سبسکرائب کریں فری میں سیکھیں اور فری میں پیسہ کمائیں اور وہ بھی ڈالرز کی فارم میں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو دوستو میں آ چکا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور میں نے گوگل کو اپن کر لیا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے پرو رائٹرز ٹائم ڈالٹ کوم تو اس طرح سے آپ کے سامنے سبسکرائب پر یہ ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس کو اپن کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پرو رائٹرز ٹائم کی یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے یہاں پر آپ ریڈ کر سکتے ہیں فری لانس رائٹنگ جوبز ان پاکستان یعنی کہ آپ کو یہاں پر جوب مل سکتی ہے اگر آپ ایک رائٹر ہیں اگر آپ کی ان انڈسٹریز میں ایکسپارٹی ہے ان میں سے کوئی بھی انڈسٹریز آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش ہے انجنرنگ ہے سٹیٹسٹکس ہے میڈیسن ہے فائدانس ہے لاہ ہے فیلوسفی ہے آئی ٹی ہے فیزکس ہے بہت ساری یہاں پر دیکھیں انڈسٹریز یہاں پر آپ کو دی گئی ہیں یہاں پر آپ کو سبجیکس دی گئے ہیں جہاں پر آپ آرٹیکلز لکھ کے یہاں سے اس ویب سائٹ سے پیسہ بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ تھوڑا نیچے آ جائیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ صرف پاکستان میں نہیں کام کر رہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس سے کینیا پاکستان فلپینز اور ایڈیا یعنی کہ ان تمام کنٹریز میں یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے اور یہ بلکل ایک ریل اور جنرین ویب سائٹ ہے آپ نے بلکل ٹینشن فری ہو کے اس ویب سائٹ پر کام کرنا ہے آپ نے جس یہاں پر کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے ایسے لکھنے ہیں آرٹیکلز لکھنے ہیں اور آپ نے اس ویب سائٹ سے پیسہ بنانا ہے اب آپ کو میں اور بتا دوں ایک انٹرسنگ چیز کہ آپ کو یہ ویب سائٹ پیسہ کتنا دے گی تو اوپر یہاں پر دیکھیں پائسنگ میں اگر آپ آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں تو آپ کے سابلے پائسنگ ڈیٹیلز آ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھیں بہت زبردست قسم کی آفر ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے جو ایسے لکھنا ہے جو آرٹیکل لکھنا ہے اس کی یہاں پر ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اس کے آگے انہوں نے یہاں پر لیول دیئے گئے ہیں ہائی سکول لیول ہے کالیج لیول ہے یوریسٹی لیول ہے ماسٹرز لیول ہے پی ایش ڈی لیول ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی جو آرٹیکل آپ کو دیا جاتا ہے اگر آپ اس کو 24 آرز میں لکھ لیتے ہیں تو آپ کو نارمن لیول پہ ہائی سکول لیول پہ 12 ڈالرز ملیں گے کالیج لیول پہ 15 ڈالرز ملیں گے یوریسٹی لیول پہ 16.50 ڈالرز ملیں گے ماسٹرز لیول پہ 22 ڈالرز ملیں گے اور پی ایچ ڈی لیول پہ 26.50 ڈالرز ملیں گے صرف ایک آرٹیکل لکھنے کے دوستو اگر آپ نیچے آ جاتے ہیں اگر آپ 48 گھنٹوں میں کام کرتے ہیں تین دن میں پانچ دن میں سات دن میں اور چودہ دن میں تو یہاں پر ان کی پرائسنگ ڈیفرٹ ہوتی جاتی ہے میں آپ کو منیمم سے منیمم کلکولیشن کر کے بتاؤں گا یہاں پر اگر ہم حساب لگاتے ہیں کہ اگر آپ چودہ دن میں بھی ایک آرٹیکل لکھ لیتے ہیں تو آپ کو کم سے کم جو لیول ہے وہ 7.50 ڈالرز ملیں گے یعنی کہ اگر ان کو پاکستانی روپیز کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً انیس سو ساڑھے انیس سو روپیہ بنے گا لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایک آرٹیکل لکھ کے پندرہ سو پچاس روپے کما سکتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا کہ کچھ کمیشن یہ ویب سائٹ رکھے گی اور کچھ جو آپ کے ٹیکس وغیرہ کرتے ہیں جب پیمنٹ کو آپ کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ یعنی کہ کٹوٹی وغیرہ ہوکے آپ کے تقریباً پندرہ سو پچاس روپے ہی بنے گے لیکن یہ میں نے مینیمم سے مینیمم لیور کی کلکلیشن آپ کو تھامنے میں بتائی ہے اگر آپ دیکھیں ایکسپارٹ ہو جاتے ہیں آپ جلدی کام کر لیتے ہیں آپ چوبیس گھنٹوں میں کام کر لیتے ہیں تو ایک آرٹیکل کے آپ کو بارہ ڈالرز بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہت زورد اس قسم کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کو ٹینشن فری ہوکے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پیسہ بنانے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسے کیسے لکھنا ہے آرٹیکل کیسے لکھنا ہے اور کیسے اس کا پلیجریزم دور کرنا اور کیسے یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے سمپل سا کام ہے دوستو آپ نے آ جانا ہے چیڑ جی پی ٹی میں چیڑ جی پی ٹی کو اوپن کر کے یہاں پر آپ نے چیڑ جی پی ٹی سے آپ نے آرٹیکل لکھوانا ہے سپیل میں یہاں پر لکھتا ہوں history of PSL history of PSL پہ ہم ایک آرٹیکل لکھواتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی ہم نے انٹر کیا چیڑ جی پی ٹی نے یہاں پر آرٹیکل لکھنا دیکھیں سٹارٹ کر دیا آپ کے سامنے دیکھیں دو تین چار سیکنڈ کے اندر minimum پانچ سیکنڈ کے اندر پورا کا پورا آرٹیکل یہ آگیا چیڑ جی پی ٹی نے چار پائی سیکنڈ کے اندر ہمیں پورا آرٹیکل ایک ایس سے تیار کر دیا اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ سارا کسارا جو آپ کا یہاں پر آرٹیکل ہے یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور آپ نے سیم اس آرٹیکل کو یہاں پر پرو رائٹرز ٹائمز کی ویب سائٹ پہ آکے پیسٹ رہی کرنا ہے دوستو اس سے ایشو ہوگا کہ آپ کو پلیجر ایزم کا مسئلہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی آپ نے پہلے اس کا پلیجر ایزم دور کرنا ہے میں آپ کو سکن سکھاتا ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے spinboat.com آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یا spinboat.info کو بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ویب سائٹ آئے گیا آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں enter text to rewrite یعنی کہ یہاں پر آپ نے وہ text جو کپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور یہ اس text کو rewrite کر دے گا یعنی کہ وہ ساری ورڈن چینج کر کے اس کو اپنے لفظوں میں یہ write کر کے ہمیں دے دے گا ٹھیک ہے جی نیچے گا ہم یہاں پر آتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر spin کا آپ کو option مگر آئے گا یہاں پر آپ نے ایک click کرنا ہے یہاں پر click کرتے ہیں within two seconds یہاں پر دیکھیں اس میں rewritten text یعنی کہ اس نے دوبارہ سے ہمیں article کو اپنے لفظوں میں لکھ کے تیار کر کے دے دی ہے تو دوستو اب آپ کو کوئی کسی قسم کا issue نہیں آنے والا یہاں سے آپ نے اس article کو copy کرنا ہے آپ کا essay بالکل 100% جو ہے وہ تیار ہے اب آپ نے اس کو pro writers times کی ویب سائٹ پر جا کے پیسٹ کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر اپنا registration کریں گے یہاں پر اپنا ہم login بنائیں گے اپنا account بنائیں گے اس کے لئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے registration والے section میں یہاں پر آپ نے register پر click کرنا ہے اب آپ کے سامنے ایک form اوپر ہو جائے گا جہاں پر آپ نے اپنی complete details دینے گا اور آپ کی registration ہو جائے گی تو دوستو registration کا form میرے سامنے اوپر ہو چکا ہے اب میں آپ کو جلدی جلدی سے بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ form کیسے fill کرنا ہے میں اس form کو fill نہیں کروں گا کیونکہ میں نے already یہ form fill کر لیا ہوا ہے اور میں نے already اپنا account بنا لیا ہوا ہے proriterstimes.com کی website پہ اب میں آپ کو جلدی سے guide کر دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا first name لکھنا ہے اس کے بعد last name لکھنا ہے gender male of email کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی country یہاں سے select کرنی ہے city کو select کرنا ہے email address دینا یہاں پر آپ نے retype کرنا ہے email address کو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی alternate email address ہے یہاں پر آپ mention کر سکتے ہیں یہ optional ہے اس کے بعد آپ نے آجنا ہے password میں آپ نے یہاں پر password لکھنا ہے اس کو retype کر دینا ہے آپ نے یہاں پر phone number لکھنا ہے اور آگے آپ کا کوئی اور phone number ہے alternate آپ اس کو لکھ سکتے ہیں نہیں تو یہ optional ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر important چیز وہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کبھی کسی اور platform پر کارل کیا ہے آپ نے یہاں پر yes کرنا ہے اور ان platform کے نام لکھنا ہے اسپوز یہاں پر میں نکھ لیتا ہوں fiver میں نے fiver پر کام کیا ہے اس کے بعد میں نکھ لیتا ہوں up work میں نے up work پر کام کیا آپ کوئی صدو تھی لکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ کوئی important چیز یہاں پر آپ سے پوچھی جا رہی ہے are you available 24 to 7 یعنی کہ آپ 24 hours seven days of the week آپ یہاں پر available ہوں گے اگر آپ available ہے تو آپ یہاں پر yes کر لیں اگر آپ available نہیں ہے تو آپ یہاں پر no کر لیں میں نے یہاں پر no کیا تھا میں full time اس ویب سائٹ کو available نہیں ہوں تو میں نے no کر دیا تھا اس کے بعد نیچے آجائے what is your native language یعنی کہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے انگلیش ہے اس کو select کریں اس کے بعد what other languages do you know آپ کی اور کوکوں سی لنگویجز میں آپ expert ہیں جانتے ہیں انگلیش ہے اردو ہے جنمن ہے french ہے اس کو یہاں پر لکھ لیں mention کر دیں what is the highest level of education یہاں پر آپ نے اپنی education اس کو master select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے آپ کن کن disciplines میں expert ہیں یہاں پر وہ سارے یہاں پر topics ہیں یہاں پر دیکھیں IT ہے web اس کے بعد sports ہے technology ہے یعنی کہ آپ جن جن چیزوں میں expert ہیں بڑے دھیان سے آپ نے یہاں پر mathematics ہے دیکھیں ان کو آپ نے ٹک کرنا ہے یعنی کہ پھر اسی کے according آپ کو کام دیا جائے گا اگر آپ physics کو zoology کو maths کو IT کو ان چیزوں میں expert ہیں ان کو یہاں پر ٹک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہاں پر چیک لگاتے ہیں تو دوستو انہی topics پہ آپ کو یہاں پر ایسے write کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو پیسہ کمانا ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں یہاں پر یہ دو lines ہیں ان کو چھوڑ دیں یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے about me یعنی یہ ویب سائٹ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ آپ 400 کریکٹرز تک میرے بارے میں کچھ لکھیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں اپشنل ہے اس کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے how did you hear about us آپ کو ہمارے بارے میں یعنی کہ اس ویب سائٹ کے بارے میں پتا کیسے چلا تو آپ گوگل ایڈز اس کے بعد یہاں پر آپ نے turns اور conditions کو یہاں پر چیک لگانا ہے اگر آپ read کرنا چاہتے ہیں ان کی turns and conditions well and good یہاں سے آپ اس کو click کر کے read کر سکتے ہیں اور last پر آپ نے ساری information پروائیڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے submit کے button پر click کر دینا ہے تو دوستو آپ جیسے ہی submit کے button پر click کریں گے آپ کا جو یہاں پر آپ نے email address دیا تھا وہاں پر ایک confirmation message آئے گا وہاں سے آپ نے اپنے email address سے دوبارہ اس confirmation message پر click کرنے اس link پر click کرنے آپ اس website پر redirect ہو جائیں گے اور پھر آپ نے یہاں پر email ID اور اپنا password رکھا تھا اس کو use کرتے ہوئے دوستو اب آپ پر last پر آئیں گے اور آپ یہاں سے login کریں گے اب جیسے آپ یہاں پر login کریں گے پھر فردر آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے آپ نے اپنا essay پر paste کر دینا اور آپ نے یہاں سے earning کرنی ہے last پر important چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہاں سے earning اس کو withdraw کیسے کرنا ہے پاکستان میں رہتے ہیں تو پائنیر آپ کا سیدھا سیدھا اٹیش ہوتا ہے جیسے ہی پیمنٹ ریلیس کی جائے گی آپ پائنیر اکاؤٹ جو ہے وہ آپ کو جیز کیش میں پیمنٹ بیج دے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو امید کرتا آپ کو وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک کر دی